بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بہت مہربان نہائیت رحم والا ہے السلام علیکم ہمارے پیارے ناظرین و حضرات کیسے ہیں آپ سب امید ہے ساریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں فلک ٹیوب 191 اور ہم اپنے چینل پر تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارا مقصد اپنی آواز میں آپ لوگوں کے مسائل کا حل آپ تک پہنچانا ہے اس لئے ویڈیو کو انٹ تک دیکھئے گا بغیر سکٹ کیے آج ہم آپ کو گلے کے امراض اور گلے کی خاراش سے نجات کے آسان گھریلو ٹوٹ کے بتائیں گے جن سے انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر نئے آنے والا سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور گھنٹی کے بٹن کو دباہ دیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بہ آسانی پہنچتی رہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں گلے کی امراض اور ان سے نجات اکثر آقاد کھانے پھینے میں ذرا سی غفلت سے گلے کے مختلف امراض پیدا ہو جاتے ہیں جیسے آواز کا بیٹھنا گلے میں خراش اور درد وغیرہ گلے کے مختلف امراض کے لیے ادرک کا رس اور اس کے برابر خالص شہد اچھی طرح مکس کر لیا جائے اور صبح و شام ایک بڑا چمچ استعمال کرنے سے گلے کے امراض سے نجات پائی جا سکتی ہے گلے کی خراش سے نجات کے آسان جو ٹوٹکے ہیں گریلو وہ آپ نوٹ فرمائیں کہ مہرین کے مطابق درجزیل نسخوں سے گلے کی سوزش یا خراش سے نجات پائی جا سکتی ہے شہد میں ہر بیماری کا علاج ہے امریکہ میں ہونے والی تحقیق کے مطابق گلے کی سوزش اور خراش میں مبتلا افراد دو دن میں دو سے تین بار شہد کو چائے میں ملا کر پیئیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں پانی کے غرارے یہ نسخہ سالوں سے آزم ہوتا ہے نمکین گرم پانی کے غرارے کرنے سے گلے میں موجود زہریلے بیکٹیریا کا خاتمہ ہو جاتا ہے جو سوزش اور خراش کا باعث بنتے ہیں نمکین پانی کی طرح بیکنگ سوڈا اور نیم گرم پانی کے غرارے بھی گلے کی خراش اور سوزش میں فائدہ مند ہیں ایک ایک کپ پانی میں نسب چائے کے چمت جتنا بیکنگ سوڈا اور اتنا ہی نمک ملا کر غرارے کیے جائیں تو جلد شفاہ ہوگی میتھی کے پتے میتھی کے پتوں کو کسی بھی تیل میں ملا کر گلے کے باہر اور گردن کے اردگرد مالش کی جائے یا پھر چائے کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے تو اس سے بھی خراش اور سوزش کا باعث بننے والے بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں میتھی کے پتوں کو گرم پانی میں عبال کر اس کے غرارے بھی کیے جا سکتے ہیں لیسن سے گلے کا علاج تھوڑے سے لیسن کو نیم گرم پانی میں عبال کر غرارے کرنے سے موہ میں موجود خراب بیکٹیریا کا خاتمہ ہوتا ہے اور اس سے دانت بھی مضبوط ہوتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی چوٹی سی ویڈیو امید ہے سب کو ضرور پر تند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا لے کے آئیں گے ہم اسی طرح کی کوئی اور نئی ویڈیو تب تک کے لیے اللہ حافظ